بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم بات کر رہے تھے اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علی پر لگائے جانے والے الزامات کی ان پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے حکومت سنبھالتے ہی خالص اسلامی پالیسی کو اختیار کیا جس سے غیر مسلم راجپت خصوصا اور عموما ہندو قوم ان سے قبیدہ خاطر اور ناراض نظر آئی اور انہوں نے مغل حکومت کی حمایت کرنا چھوڑ دیا تو ساتھیوں یہ حقیقت ہے کہ عالمگیر رحمت اللہ علی نے تختہ حکومت پر فائز ہوتے ہی مسلمانوں ہی سے تعلق رکھنے والی چند رسومات پر پابندی لگا دی تھی اور انہیں نابود کر دیا تھا جن رسومات سے اسلامی شریعت مجروح ہو رہی تھی اور یہ ساری کی ساری رسومات اسلامی شریعت کے سراسر خلاف تھی جیسے کہ دربار میں بادشاہ سلامت کے سامنے سجرہ کرنا اب عالمگیر رحمت اللہ علی نے اس رسم کو ختم کر دیا ظاہل سی بات ہے اس سے تو کوئی ہندو مذہب پر حملہ نہیں ہو رہا تھا اسی طرح رسم نوروز کو انہوں نے بند کر دیا اس سے بھی ہندو جمعیت تو متاثر نہیں ہو رہی تھی مگر کیا کہیں انگریز کے اہم نوہ اتحاس کاروں کا جنہوں نے عالمگیر رحمت اللہ علی کی ان اصلاحات کو ہندو مذہب پر حملہ قرار دیا اور ان کے دامن بیداغ کو داغدار کرنے میں کوئی حیلہ باقی نہیں رکھا ان پر الزام کا تیر پھیکتے ہوئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندو مذہب کی پاتھ شالاؤں کو بند کروا دیا تھا جی ہاں عالمگیر رحمت اللہ علی نے کچھ پاتھ شالاؤں بند کروا دی تھی مگر اس کی ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ بھی تھی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے ہندووں کی تمام پاتھ شالاؤں کو بند نہیں کروایا تھا ایسی پاتھ شالاؤں جہاں ایک خاص اسکیم کے تحت مسلمان بچوں کو ہندو مت کی تعلیم دی جاتی تھی اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علی نے انہی پاتھ شالاؤں کو بند کروایا تھا شاہ جہاں کے زمانے میں ہندو مسلمانوں پر روب جمانے لگے تھے وہ اپنی پاتھ شالاؤں میں مسلمان بچوں کو اپنے ہندو مذہب کے علوم سکھاتے تھے اور اس کی جانب ایسے رغبت دی جاتی تھی کہ مسلمانوں کے بچے دور دور سے ان کی پاتھ شالاؤں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے ظاہر سی بات ہے اس سے اسلامی عقائد مجروح ہو رہے تھے مسلمان بچوں کے ایمان کا مسئلہ تھا تو عالمگیر رحمت اللہ علی نے ایسی ہی پاتھ شالاؤں کو بند کروایا تھا جہاں ایسے کام کیے جاتے تھے مگر متعاصب معرخین نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور اپنی تاریخ میں یہ بھی لکھ دیا کہ عالمگیر رحمت اللہ علی نے ہندو مذہب کی تمام پاتھ شالاؤں کو بند کروا دیا تھا نازلین اس قسم کے کئی الزامات ہیں جو عرنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علی پر لگائے جاتے ہیں جو کہ بلکل بے بنیاد ہیں اور مورخین کی انگریز دوستی پر مبنی ہیں اور آج کل جو انگلیاں مسلم حکمرانوں پر اٹھائی جاتی ہیں وہ محض مذہب تعصوب اور اسلام دشمنی کے سوا کچھ بھی نہیں عالمگیر رحمت اللہ علی بڑی خوبیوں کے حامل انسان تھے ان کے دورے حکومت میں جو اصلاحات ہوئی ہندوستان کے عہد ماضی کے حکمرانوں کے زمانے میں شاید ایسی اصلاحات کبھی نہیں ہوئی شراب بندی بیجا ٹیکس کی نابودی ایک ہندو لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے اپنے ہی ایک گورنر کو ہاتھی کے پاؤں نیچے رون ڈالنا اور باقاعدہ عوام الناس کے انصاف کے لئے بیٹھنا اور دربار حکومت میں شاعروں اور رقصاؤں پر جو خرج کیا جاتا ہے ان کو بند کروا دینا اور ہندو مذہب میں رائج ستی پرتھا کو روکنے کی کوشش کرنا یہ وہ اصلاحات ہیں جو ان بے انصاف اتحاس کاروں کی نظر میں نہیں آتے دوستو آج کل تو میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کے ذریعے عوام الناس کے ذہن میں مسلم حکمرانوں کے بارے میں زہر گھولا جا رہا ہے کبھی تو ٹی وی سیریل کے ذریعے کبھی اخبارات میں کالم کے ذریعے اور کبھی موئیز اور فلم کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں فساد پیدا کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی غلط تاریخ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس سے جہاں ہندو جمعیت متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی وہی پر مسلم نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسی سیریل اور ایسی فلموں کو دیکھ کر اپنے عہد ماضی سے نفرت کرنے لگتا ہے اور وہاں سے غلط تاثر لے کر اٹھتا ہے ایسے میں بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم جو اسباب و وسائل ہمارے پاس مہیا ہے اس کے ذریعے صحیح تاریخ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں